اسلام علیکم جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے جانداروں کو بہ آسانی اپنا نارمل جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھنے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں دشواری کا سامنا ہوگا ایسے حالات میں فلاک کو آپ کی مدد درکار ہوگی اسی سلسلے میں دس آسان تجاوی شیر کی جا رہی ہیں تازہ ساف پانی کی فراہ میں پولٹری برڈز کو تھنڈا رکھنے کا محصر ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے جانداروں کو ماحول کے ساتھ مطابقت احتیار کرنے میں ان کی مدد کرنا بھی فلاک کو گرم ترین دورانیا میں خوش رکھتا ہے رہائشگاہ میں پرندو کے لیے انچائی پہ بیٹھنے کا بندوبست رکھیں درکار نمی کا تناسب اس طرح کے یا ملتے جلتے آسان طریقے سے پورا رکھیں سایہ دار جگہ مہویا کریں رہائشگاہ برڈ سیٹ اپ میں مناسب ہواداری انتہائی ضروری ہے روشنی کی شدت مدم رکھیں چوبیس گھنٹو میں سے کم از کم چند منٹو کے لیے فری رینج کی سہولت دستیاب رکھیں تھنڈے اوقات میں غزہ کھلانے کو ترجیح دیں اور قدر کھلی جگہ فراہم کریں اس ویڈیو میں پرندو کے لیے اس مناسب احراجات والے نظام کا ذکر ہوگا جس کے تحت اضافی حرچہ کیے بغیر جانداروں کو گرم موسم میں بھی تھنڈا رکھا جا سکے شدید گرمی میں پولٹری برڈز کے اندرونی آزا کو گرم ہونے اور متاثر ہونے سے بچانے کے لیے محصر ترین طریقہ کار تازہ ساف پانی کی فراہمی ہے جتنی زیادہ مرتبہ آپ گرمیوں میں پرندو کو تازہ پانی بھر کے دیں گے اتنی زیادہ مرتبہ پولٹری برڈز کو اپنے اجسام سے اضافی حرارت کو باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایڈاپٹیو بیہیوئیر یعنی محول کے ساتھ مطابقہ تحتیار کرنے والے برطاؤں کی مکمل سمجھ ہونی چاہیے شیئر کرتا چلو کہ آپ کے پاس موجود پرندے جس بھی ٹمپریچر پہ جس بھی درجہ حرارت پہ خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں اس میں زیادہ رد و بدل نہ آنے دیں موسمے گرمہ چل رہا ہے تو این ممکن ہے کہ دن کے اوقات میں رہاشکہ کے اندر درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس یا 33 ڈگری سیلسیس پہ چلا جائیں تو اب آپ کی مکمل کوشش ہونی چاہیے کہ رات کو ٹمپریچر 27-28 ڈگری سیلسیس سے نیچے نہ آئے اس کے لیے آپ کوئی بھی موضوع حکمت عملی اپنا سکتے ہیں یعنی ماحول کو اتنا بھی زیادہ ٹھنڈا نہ ہونے دیں اب یہ سب شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پرندوں کے لیے آپ نے پاس موجود قیمتی فلاک کے لیے درجہ حرارت کی کوئی خاص رینج مختص کریں اگر ایسا ہو کہ کسی ٹائم پہ ٹمپریچر 35 ڈگری سیلسیس یا 33 ڈگری سیلسیس پہ چلا جائے اور کسی وقت درجہ حرارت 14, 16, 18, 20, 22 ڈگری سیلسیس پہ آ گیا تو ایسی صورتحال میں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر اور کم سے کم درجہ حرارت دونوں کے درمیان کا فرق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہی درجہ حرارت کا اضافی اتار چڑھاؤ موسم گرمہ میں فلاک کو متاثر کرنے کی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے لہٰذا گرمیوں میں پرندوں کی رہائش کا میں دن کو درجہ حرارت اگر تیس ڈگری سیلسیس پہ جاتا ہے تو بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا بندوبست رکھیں جس کے تحت درجہ حرارت رات کو پچیس ڈگری سیلسیس سے نیچے نہ آئے اپنے فلاک کو چیکنز کو جتنا کم سے کم ٹمپریچر کی رینج میں رکھیں گے اتنی آسانی سے گرمیوں میں پرندوں کو خوش رکھنے میں کامیاب رہیں گے شدید گرمی کے دورانیاں میں خوشک ترین موسم یعنی نمی کا کم تناسب جانداروں کے نظام تنفس اور دیگر اندرونی آزا سسٹمز کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی مناسب سہولت پیشگی میسر رکھیں جس کے تحت نمی کا موضوع تناسب بحال رکھا جا سکے پانی کے پائپ یا بڑے چھوٹے سپرے پمپ کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کریں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ملتا جلتا طریقہ کا رہ تیار کریں تاکہ ماحول میں سے خوشکی ہتم کر کے پرندوں کے لیے سانس لینے کے عمل میں آسانی پیدا کر سکیں ماحول کو خوشگوار بنا سکیں یعنی اگر آپ گرم ترین موسم میں برڈ سیٹ اپ پہ مناسب نمی کا تناسب برقرار رکھنے میں کامیاب رہے تو تب ہی آپ اپنے قیمتی جانداروں کو کامیابی سے گرمی کے موزر اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی برڈ سیٹ اپ ہے وہاں اگر کسی نہ کسی ذریعے کو استعمال کر کے سایا مہویا کیا جائے تو موسم گرمہ میں چیکنز کو اپنا اندرونی جسمانی درجہ حرارت بخار رکھنے میں مدد ملتی ہے آپ کے پاس موجود پرندوں کے لیے جس طرح کا بھی برڈ سیٹ اپ ہے مکمل کوشش کریں کہ اسے بھرپور ہوادار بنا سکیں اور اس مقصد کے لیے یہ والی یا ملتی جلتی کوئی بھی ترقیب اپنائیں اگر آپ کو اضافی روشنی کی فراہمی کے لیے اس طرح سے بلبوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو گرمیوں میں روشنی کی شدت کو قدر کام رکھیں یعنی لائٹ انٹینسٹی مدم رکھیں تاکہ پرندے اضافی حرارت سے محفوظ رہیں اگر آپ کے پاس ایسی جگہ دستیاب ہے جہاں کچھ دیر کے لیے آپ پرندوں کو کھلا چھوڑ سکیں انہیں فری رینج کروا سکیں تو یہ بھی گرم ترین دنوں میں پرندوں کا جسمانی درجہ حرارت قدر نارمر رکھنے کے لیے ایک بہترین حکمت عملی ہے ٹھنڈے اوقات میں زیادہ غزہ کھلائیں اور گرم اوقات میں کم خوراک دیں مثال ہے آپ کے پاس موجود پرندے پورے دن میں مجموعی طور پر دس کلو گرام خوراک کھاتے ہیں تو لگ بگ چار کلو غزہ صبح کھلائیں چار کلو گرام شام کو اور باقیہ دو کلو فیڈ دن کے مختلف اوقات میں دیں چاہے یہ فیڈ کمرشل ہے یا مختلف گھریلو غزائی اجناس کا مرکب ہے تاکہ جسمانی غزائی ضروریات پوری کروائی جا سکیں خوراک کھلانے کے بعد خوراک کے برطن یا تو اوپر کی جانب ہینگ کر لیں لٹکا لیں یا باہر نکال لیں کیونکہ گرمیوں میں اپنے جسمانی درجہ حرارت کو بحال رکھنے کے لیے بعض اوقات پرندوں نے فلیپنگ کرنی ہوتی ہے یعنی اپنے پروں کو پھیلانا پروں کے درمیان کھلی جگہ پیدا کرنا تاکہ جسم کا درجہ حرارت نارمل کیا جا سکے پورٹری برڈز میں کافی حد تک یہ قابلیت ہوتی ہے کہ گرم موسم میں خود کو اپنے اندرونی آزا کو قدرے ٹھنڈا رکھ سکیں لیکن بعض اوقات گرمی کا تناؤ اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ والے یا ان سے ملتے جلتے کام کر کے سرگرمیاں کر کے اپنے فلاک کی مدد کرنی پڑتی ہے تب جانداروں کی اپنے اندرونی آزا کو قدرے ٹھنڈا رکھنے کی قابلیت پھر سے اجاگر ہونے لگتی ہے جس بھی رہاشگاہ میں پرندے رکھے ہوئے ہیں وہاں کوئی ایسی چیز لازمی لگائیں جس میں چکنز اپنی جسمانی حرارت کا کچھ نہ کچھ حصہ منتقل کر سکیں اگر آپ رہاشگاہ کے اندر بانس ڈنڈے، تحتے، جنگلے یا ملتی جلتی اشیاں کا بندوبست رکھتے ہیں تو گرم وقت میں مرگیاں ڈنڈو پہ بیٹھ کر اضافی جسمانی حرارت ڈنڈو وغیرہ میں منتقل کر کہ خود کو ٹھنڈا رکھتی ہیں اگر اس طرح کی پانی کی لائنیں ہیں تو گرمیوں میں یہ ایک زبردہ سکمت عملی ہے کیونکہ مرگیوں کے لیے اس طرح کے ڈنڈو پہ بیٹھ کر اضافی حرارت کا احراج قدر احسان رہتا ہے لہٰذا جیسی بھی رہاشگاہ ہے اندر کی جانا بھی اس طرح کے یا ملتے جلتے ڈنڈو کا لازمی بندوبست کریں جنہیں مرگیاں روستنگ پرچنگ کے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں اگر آپ کو ڈسٹ باتھنگ یعنی مٹی بستر میں نہانے والے عمل کی سمجھ ہے تو اس عمل کا استعمال کر کے بھی آپ گرمیوں میں مرگیوں کو اپنا نارمل جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں رہاشگاہ کے اندر بستر پہ یا باہر گراؤنڈ میں یا پرندو کے سیٹ اپ کے آس پاس اس طرح سے اتنی مقدار میں بیڈنگ میٹیریل موجود ہو کہ پرندے اس میں پہلو کے بل لیٹ کر اضافی جسمانی حرارت کا زیا کر سکیں اپنا اضافی جسمانی ٹمپریچر منتقل کر کے خود کو تھنڈا رکھ سکیں پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ برڈ سیٹ اپ کے اندر ہی ڈسٹ بات پناہ جا سکیں اور اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو باہر کی جانب کھلی جگہ پہ مٹی میں نہانے کا بندوبست کریں شدید گرمی میں جسمانی درجہ حرارت نارمر رکھنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ پینٹنگ کی جائے مو کھول کر تیزی سے سانس لے کر گرمی کے تناؤ کا مقابلہ کیا جائے لیکن پینٹنگ کا نقصان یہ ہے کہ ہامپنے کی وجہ سے مرگی کے جسم سے طاقت کا زیا ہوتا رہتا ہے جو کہ جاندار کو روز بروز کمزور کرنے کا باعث بنے گا مدافتی نظام اور پیداوار دونوں شدید متاثر ہوں گے ایسے حالات میں کہ جہاں پرندے پینٹنگ کرنے لگیں تو نمی میں اضافہ کریں ماحول کو پرسکون بنائیں موسم گرمہ میں پرندو کے لیے دستیاب جگہ کو کھلا کرنا بھی ایک انتہائی بہترین حکمت عملی ہے مثال ہے پہلے آپ نے جانداروں کو ڈھیڑھ سکیر فوٹ کے حساب سے جگہ دی ہوئی تھی یا ایک شریعہ چھے یا ایک شریعہ ساتھ سکیر فوٹ تو اب گرمی کی تناؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے فلاک کو ایک شریعہ ساتھ آٹھ یا دو سکیر فوٹ جگہ مہویا کریں یعنی فی پرندہ دو سکیر فوٹ جگہ تاکہ حبز گھٹن نہ ہو اور پولٹری برڈز کو اپنا جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھنے میں دکت کا سامنا نہ ہو اس طرح کی یا ملتی جلتی سرگرمیوں کی مدد سے آپ نہ صرف اپنے فلاک کی اچھی جسمانی صحت کو بہار رکھ سکتے ہیں بلکہ موسم گرمہ میں ان سے بہتر پیداوار کے حصول کو بھی یقینی بنا سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ یا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ باقائدگی سے تسلی سے صفائی سترائی کریں جراسیم کشی یعنی ڈیس انفیکشن اور بائے سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتحت رہیں آپ نہ حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ